چیمین پی ٹی آئی کی سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر سمات آت آج دوبارہ ہوگی گزشتہ سوات پر الیکشن کمیشن کے وقیل طبیعت ناسازی کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکے تھے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سمات کریں گے چیمین پی ٹی آئی کے وقلہ سزا موتلی کی درخواست پر دلائل مکمل کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وقیل کو آج دلائل دینے کا حکم دے رکھا ہے چیمین پی ٹی آئی کی سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر سمات آج دوبارہ ہوگی گزشتہ سمات پر الیکشن کمیشن کے وقیل طبیعت ناسازی کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سمات کریں گے چیمین پی ٹی آئی کے وقلہ سزا موتلی کی درخواست پر دلائل مکمل کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وقیل کو آج دلائل دینے کا حکم دے رکھا ہے تو چیمین پی ٹی آئی کی سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر آج سمات دوبارہ ہوگی گزشتہ سمات پر الیکشن کمیشن کے وقیل طبیعت ناسازی کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے